موسیقی اس سے پہلے کہ یہ جذبیں بھی قصودہ ہو جائیں اس سے پہلے کہ بدل جائے مزاج احساس اس سے پہلے کہ یہ حالات بھی مردہ ہو جائیں اور اس سے پہلے کہ بدل جائے نظر کا انداز اس سے پہلے کہ نظاروں کو نظر لگ جائیں اس سے پہلے کہ لباسِ کلو کلزار وچار اس سے پہلے کہ بہاروں کو نظر لکھ جائے جذبہ شوم کو اظہار پہ آمادہ کرو لب خاموش کو گفتار پہ آمادہ کرو اپنی تلوار کو تم بار پہ آمادہ کرو اور خود کو مکبون کے کردار پہ آمادہ کرو انتہائی واجب الاحترام جناب ملک لطیف صاحب بانی رہنمائے جب انشمی ریفریشن فرنٹ جناب ریاض ملک صاحب جناب زلی صدر ملک محمد اسلم صاحب طائرہ توپیر صاحبہ مارے نوجوان قائد جنیر فرید صاحب جناب رجائے شباق صاحب مارے سی جی کے صدر جناب دلشاوت قریشی صاحب پیچھے تشریف فرما ہمارے دہائی قبل ادران مہمان جناب بابر بیک صاحب نوافظ زفر صاحب برد صاحب جوید صاحب اور اسپنڈال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی امارے وہ عزیز عباب ہیں بہت سارے ہم سے سینئر ہم سے زیادہ متحرک اور کام کرنے والے رنمائے یہاں نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب کو آج مقبول پڑ شہید و شہدہ جگوٹی کی برسی کے موقع بار مبارک بھال پیش کرتا ہوں آپ کے جذبے کو اور آپ کی جدوجود کو اتنے سخت موسم میں پورے دن سے آپ لوگ جو ہے وہ آج کا دن شایان شاہد طریقے سے بنانے میں مصروف ہیں اور جس طرح مجھ سے پیشو مقررین نے کہا کہ موسم کی سختیاں بھی ہمارے کارگنان کے جذبوں کو سرد نہیں کر پاتی ہیں اس لیے کہ یہ ان شخصیات کا دن ہے اس شخصیت کا اس عظیم قائد کا دن ہے کہ جس نے انتہائی مدانت کے ساتھ انتہائی سجیدگی اور پردباری کے ساتھ پورے کامل شہور کے ساتھ ایک رستے کا انتہاب کیا اور پھر اس رستے پر چلتے ہوئے اپنی سب سے قیمتی چیز انسان کی جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے اس نے اپنی جان کی بھی برواہ نہیں کی اور یہ مشر جلانے کے لیے یہ چرائوا کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ خود جلا سب سے پہلے اس نے خود اپنی جان کا نظرانہ دیکھا جو ہے وہ اس راستے کا انتہاب کیا جس راستے پر اور آپ چاہ رہے ہیں اور میں نے پڑا کہیں کہ جب مکبول پر دوسری دفعہ بارتی مکبولہ کشنیت جانے کے لیے سیس پائر لائن کراس کر رہے تھے اس وقت ان کو فانسی کی سزا ہو چکی تھی پہلی دفعہ جب وہ گئے تھے اور جیل توڑا آئے تھے وہ سزائے موت بھی کہنی تھے تو دوسری دفعہ جب جانے والے تھے تو دوستوں نے ان سے کہا کہ آپ نہ جائیں چونکہ آپ کو سزائے موت ہو چکی ہے آپ جائیں گے پکڑے جائیں گے اور یہ دوستان آپ کو فانسی پر رکھانے گا تو انہوں نے فیض صاحب کا یہ شیر جانا اپنے دوستوں کے آگے کہ ہاں جہاں کے ذہاں کی ہم کو بھی تشریش ہے لیکن کیا کیجئے ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے تو جب مقتل سے گزرنا ہی تھا تو پھر مقبول بھٹ نے سب سے پہلے اپنا اندھاک کیا اور اپنی جہاں جانے آپ ان کے سپورت کی مقبول بھٹ کی شخصیت کو اگر پڑھا جائے اس کی افقار کو پڑھا جائے تو وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا وہ ایک انتہائی پڑھا رکھا دانشوار تھا وہ وہ ایک فلسفر ایک دانشوار ایک استان ایک صحافی کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوا جگا تھا اور ایک لیڈر کی حیثیت سے بھی اس نے اپنے آپ کو منوایا جب ہی جا کر پاکستان کا وزیراعظم کر رہا ہے کتنا بڑا وزیراعظم ضروفگار لیگو برچال کر اس نے منگلہ جیل منگلہ قلعہ میں ملنے کے لیے آیا اور آگر اس کو کہا کہ آپ اگر یہ جدوجود چھوڑو اور پیپلز پارٹی بناو یہاں اور اس میں شامل ہو جاؤ تو ہم آپ کو ایک ازاد کشنی پیٹ پڑا دیتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ مکمون بڑھ نے کیا نہا اس کو تو یہ اس شخصیت کی عظمت تھی اور پھر اس پورے گھر کی عظمت یہ ہے کہ مکمون بڑھ کے بعد یکے بعد بکھرے اس کے تین بھائی اس کے رستے پر چلتے ہیں انہوں نے شہادت کا مقام حصل کیا اور ان کے جو جوتے بھائی ہیں سب سے چھوڑے جو بجرد زہور بڑھ صاحب وہ آپ نے دیکھا کہ کتنی قید و بند کی صحبتیں پرناس کرتے ہوئے تو پورا گرانہ جو ہے اس قوم کی ازادی کے لیے اس قوم کی بکھری ہوئی مہدت کی بہاری کے لیے املاً مہدت کی بہاری کا بھی جب درست دیا تو املاً دیا کہ اس طرح سے ہیدھر چل کر آئے پھر ہیدھر سے سریز پائر لائن کراس کرتے گئے اور بتایا دنیا کو کہ یہ جو سینے میں ہمارے آپ نے یہ لائن کھیچی ہوئی ہے یہ کوئی سرحد نہیں ہے یہ کوئی قابلے تقریم چیز نہیں ہے یہ کوئی مقدس نہیں ہے ہم اس کو اپنے جوتے کی نوم پر رکھتے ہیں دو دفعہ اس کو دولا کرتے ہیں نافک نے احبالے لندہ ہے شاہ چکرک نے احبالے لندہ ہے شاہ چکرک نے احبالے لندہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھیم شہدہ کو آدم یاد کر رہے ہیں شہدہ چکوٹھی آپ میں سے بہت سارے ایسے ایسے نجوان ہیں جو شاہد چکوٹھی کے واقعے کے بعد پیدا ہوئے ہوئے ہیں اس کے قریب قریب پیدا ہوا ایسے بہت ساتھ ہے ہم کی سب سے زیادہ ہوگی یہاں پر کہ گیارہ فرماری انیس سو بھانویں کو جب موکشنی انیگریشن فرن کے سپریم ایٹ امان اللہ خان نے اس منحوس ہونے لکیم کو ختم کرنے کی کال دی تو شاہد کوٹری کی گلیاں آدمی یاد کر دی ہوتی میں کوٹری کی صفح کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس طرح کا سما تھا کہ جیسے پوری قوم جو ہے وہ بھائی بھی دیتی یہاں بازار میں گروں کی چھتوں پر خواتین پھول لے کر کھڑی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ سیس پائر رینٹ ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو ان پر گھٹواشی کر رہی تھے ایک بہت انقلابی منظر تھا اور پوری ریاست کے اندر یہ منظر تھا اور جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ تمام ریکاوٹوں کے بہت جو اتنی بڑی ریکاوٹیں ڈالے گئیں پوری ہزار کشنی کی اس جیس کو روکنے کے لیے درمیان میں لائے گئیں تمام ازلا کی پولیس پنجاب کا سٹیبلری فرنڈیئر کا سٹیبلری جگہ جگہ پر جو ہے پورے ہزار کشنی کو جہان کیا گیا یہ سامنے پار یہ دریا کے سامنے پار اتنی بڑی پولیس کی جو ہے وہ نفرنٹ گئے تھی جو اوپر سے اوپر پہار سے پتھر گرا رہی کی تاکہ قابلہ آگے نہ جائے جانے پائے اور آبائی پائر ہی کر رہے ہیں تو وہ ہزاروں لوگ جب چکوٹھی کے مقام پر پہنچے چناری کے مقام پر مزفرا مان سے گیارہ فرنڈی وہ پیدر سطر شروع کیا ان سچ کلو میٹر کا سفر جو ہے وہ تیہ کیا گیا ہے ایک دل میں فیفٹین آئین کلو میٹر سا سطر پیدر سیکنوں کے حساب سے خواتین تھی سیکنوں کے حساب سے تصویریں موجود ہیں فلمیں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو مجوان ہیں ہمارے تو جب چناری صبح وہاں سے نکلنے لگے تو امان صاحب نے خواتین رکھا گیا آپ یہاں پر رکھ جائے بس آپ یہاں پر رکھیں بہت شور ہوا خواتین نے نرے بازی کی آگے ریلی کے بیٹھ گئی نہیں ہم آگے جائے گی وہاں ان کو رکھا گیا پر پھر یہ کافلہ جب آگے چلا تو پاکستان کے اقوات نے اس کافلے پر ڈریکٹ خیلی گیا مقبول بندرہ کافلہ رکا رہی رکا رہی مقبول بندرہ کافلہ مقبول بندرہ کافلہ کہ پاؤں میں سب کا پاؤں تو مقبول پر شہید اعظم ہے وہ اس اسمان کا جو ہے وہ سورج ہے اور جو اس کے گلف جتنے بھی سیاست جمہورکشمی اعظادی کے لئے جو ڈجود کرنے والے ہمارے شہداء ہیں ہمارے غازی ہیں ہمارے مجاہد ہیں ہمارے مائے بہنے بچے جنہوں نے جو اوگ فروانیت دی ہیں مقبول پر یہ برسی کے دن ہم سب کو خراجرے قیدن پیش کرتے ہیں اور یہ عید کرتے ہیں یہ کوئی کسی سیاسی جماعت کی بھڑک بازی نہیں ہے کسی بورٹ لینے بارے پیٹر کی بھڑک نہیں ہے لیبریشن فرنٹ کا اہد جو وہ آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہے ساڑ چیز بیٹھے ہیں سب کے سامنے بیٹھے ہیں ابھی بھی بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں یہ سچنہ سال 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 بارہ سال سودہ سال والے کتنے آپ کے اس تیرے میں اتنے ایسے لوگ ہیں تو لیبریشن فرنٹ کا جو اہد ہے وہ نہ ختم ہونے والا نہ چھکنے نہ مٹنے والا اہد ہے اور ہم اس وطن کی آزادی کے لیے کئی بار کئی بار ہلا بٹھا چکے ہیں اور یہ مقبول کر کے دین پھر ہلا بٹھاتے ہیں آپ سب ہاتھ کھڑے کر کے ہلا بٹھائیں کہ جب تک یہ ملک ازاد نہیں ہو جاتا اس تک یہ قابلہ نہیں روکے گا اور ہم اپنی جنگ آخری بوجی کے خلا تک جو ہم اپنی جنگ جا دیئے ہیں بہت تفصیل سے دوست ہو گئی ہے میں مختصر تفیش کروں گا لمبی تفیش نہیں کروں گا نیرے لگانے کے وجہ سے اچیسمنٹ پرابلم ہو رہی ہے جن ملکوں کے ساتھ جن دو قابزین کا یہاں پہ ذکر ہوا جن کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے ہماری بدقسمتی کہیں کہ دونوں ہی دونوں ملکوں کے جب ہم ملکوں کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد جو ہے وہ ان کے حکمران ہوتے ہیں ہمیں دوستان یا پاکستان کی سرزمین سے کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک کی سرزمین سے کوئی پرابلم نہیں یہ حجیب یہ بھی ایک علمیہ دیکھیں ہاں کہ کشمیری یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین سے کوئی پرابلم نہیں ہے ہم ان کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہندوستان اور پاکستان پر اپران اتنے بیدیتے اور پیش شرم ہیں کہ ان کو کشمیریوں سے کوئی لاز نہیں ہے ان کو ہماری زمین سے پیار ہے ان کو ہماری زمین چاہیے ہمارے مسائر چاہیے اس لیے جہاں وہ یہ یہاں پر ظلم و ستن و قبضے کا بازار گرم میں لکھیا ہوا ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہماری بتیسو دی ہے کہ ہمارا باستہ دو گمینہ صرف جو ہے وہ حقودران طبقات سے بیعہ پڑھا ہوا ہے ایک طرف ہندوستان کا حقودران طبقہ ہے جو اپنی مکاری کے لیے جو اپنی انسان دشتنی کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا میں شورت رکھتا ہے اور دوسری طرف اپنی منافقت کے چھتے کرنے والا یہ اسلام آباد کا وہ قبران طبقہ ہے جنہوں نے ہمیشہ یہ سکھا ہے کہ دوستوں دشمنوں سب کی پینچ میں ایک جیسا خنجر پہنگے ہیں یہ افنانیوں کو نہیں چھوڑتے بنگالیوں کو نہیں چھوڑتے بلوچیوں کو معاف نہیں کرتے پتھانوں کو معاف نہیں کرتے سندھیوں کو معاف نہیں کرتے ہمیں کیا معاف کریں گے تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ان کے ساتھ ازان ہو رہی ہے دولی کے لیے